غلط فہمی کا اضالہ کرتا ہوں آج عجیب ہمارے اکمبختی چلی ہے سٹیٹ پہ نعرہ لگتا ہے خلافت راشدہ ادھر جواب آتا ہے حق سارے یار اور میں نے کہا پاگل تجھے کیا ہوا تو نے نعرہ کو سمجھا نہیں ہے تو نے جواب کیوں دے دیا لوگ کہتے ہیں لو جی حضور کے سارے صحابہ برحق نہیں تھے اور میں نے کہا نعرہ کو سمجھنا تو پھر جواب دینا توجہ جو نعرہ کو سمجھتا ہے جواب ٹھیک دیتا ہے نعرہ نہیں سمجھتا جواب غلط دیتا ہے ایک بندہ سٹیٹ سے نعرہ نعرہ رسالت نعرہ تکبیر لگاتا ہے اس کا مطلب کیا تھا بتاؤ سب سے بڑا کون ہے مجمع اللہ اکبر کہتا ہے پھر ایک بندہ نعرہ رسالت لگاتا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے بتاؤ تمہارے رسول کا نام کیا ہے لوگ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جب نعرہ سمجھے گا تو جواب ٹھیک دے گا نعرہ نہیں سمجھے گا جواب غلط دے گا ادھر نعرہ خلافت راشتہ کا لگتا ہے یہ نعرہ نہیں سمجھا جواب غلط دیتا ہے خلافت راشتہ کے نعرے کا معنی یہ تھا پیغمبر ان خلفاء کی بات کرو جن کی خلافت کا وعدہ خدا نے قرآن میں کیا ہے جن کی خلافت کا وعدہ قرآن میں ہے وہ پیغمبر کے سارے صحابہ نے وہ پیغمبر کے چار یار بنتے ہیں وعد اللہ الذین آمنو منکم عمل السوالحاتے قرآن اٹھا کے دیکھ لے وفسرین کو دیکھ لے چار نبی کے خلفاء وہ ہیں جن کی خلافت کا وعدہ خدا نے قرآن میں کیا ہے اور ہم نے چاروں کو خلفاء مانا ہے کیوں نہ مانتے توجہ رکھنا ایک بندہ کہتا ہے وہ جی ہم کہتے ہیں خلافت کے علی کے حق پہلے ہے میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے کہہ دا جی علی پیغمبر کا رشتہ دار ہے پیغمبر کا صحابی ہے میں نے کہا تیری دلیل کو مان لے پہلے حق صدیق کا بنتا ہے دوسرا عمر فاروق کا بنتا ہے تیسرا عثمان کا بنتا ہے چوتھا علی کا بنتا ہے کہہ دا ہے وجہ کیا ہے میں نے کہا توجہ رکھنا ہم نے حضرت علی کو دیکھا یہ نبی کے دماد ہیں حضرت عثمان کو دیکھا نبی کے دماد بنتے ہیں حضرت عمر صدیق کو دیکھا یہ نبی کے سسر بنتے ہیں سسر کی حسیت باپ کی ہوتی ہے دماد کی حسیت بیٹے کی ہوتی ہے ابو بکر عمر دونوں پیغمبر کے سسر ہے درجہ باپ کا ہے عثمان و علی داماد ہے اور بیٹا درجہ بیٹے کا ہے ہم نے ان دونوں کو دیکھا ابو بکر پہلے آئے ہیں عمر بات میں آئے ہیں ابو بکر کی عمر زیادہ ہے عمر کی عمر کم ہے ابو بکر پہلے ہے عمر کا بات میں ہے ہم نے دونوں دامادوں کو دیکھا عثمان داماد دورے ہیں علی داماد اکارہ ہے دورے کا حق پہلے ہے اور اکارے کا بات میں ہے ہم نے ترتیب کو دیکھا تو سوسر کا نمبر ایک تھا ان میں بڑے کو ایک نمبر پہ رکھا ہے دوسرے کو دو نمبر پہ رکھا ہے ہم نے دمات کو دیکھا تو دورے دمات کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے اکارے دمات کو چوتھے نمبر پہ رکھا ہے ہم نے ترتیب وہ بیان کی ہے کہ جس کی بات اکل بکرتی ہے نکل بکرتی ہے